بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاؤں گی جتنے یہ جلے وے برطن ہوتے ہیں جو بلکل ہی یہ اندر اور باہر سے بلیک ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ساف کیا جا سکتا ہے جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو برطن آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ساف کرنے کے لیے ہم ایک طریقہ کریں گے استعمال جو کہ ناہم کسان ہے آپ نے اس کو گرم ہونے کے لیے برطن کو رکھ دینا آگ پر رکھ دینا ہے آہستہ آہستہ خود ہی اس کی جو بلیک ہے سرفیس اوپر سے اترنا شروع ہو جائے گی بلیک کالر جو ہے وہ اس کا غائب ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا برطن اتنے آسان طریقے سے ساف ہو جائے گا یہ ہم نے اپنا برطن جو ہے آگ کے اوپر رکھا ہے یہ دیکھیں بیورز ہمیں چولے پر رکھے رکھے دقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم نے اور دیر رکھنا ہے اس کو کچھ اور دیر یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر جو بلیک ہے وہ آسانی سے اترنا شروع ہو گئی ہے ابھی آپ نے کچھ دیر اور اس کو چولے پر ہی رکھنا ہے تو یہ خود با خود سارا پین ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں بیورز اس کے جو نیچے والی سرفیس ہے کتنی ساف ہو گئی ہے خود با خود کالے والے حصہ جلاوا وہ ترتا جا رہا ہے اب ہمیں دو تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جب آپ کا پین بھی اسی طرح ساف ہو جائے تو دوسری سائٹ پہ آپ نے رکھ کے اس طرح سے اندر کی سائٹ اگر آپ کی جلی ہوئی ہے تو اس کو ایسے اُلٹا کر کے رکھ دیں کچھ دیر پھر اس کے بعد ہم سابون اور پانی سے اس کو اچھے طریقے سے ساف کریں گے بلکل نیکہ نے پین ہو جائے گا ہمارا یہ دیکھیں بیوز ہمارا پین کتنا زبطہ ساف ہو گیا ہے تھوڑی سی محنت کر کے سابون کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں بیوز اگر آپ اندر والی سائٹ کو بھی زیادہ تیٹھتا کھیٹ پر رکھیں گے تو یہ جو چھوٹا تھوڑا تھوڑا بلاک ابھی نظر آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا ہم نے چکے تھوڑی دیر کے لیے ہی رکھا تھا اسے اندر کی سائٹ پر گرم ہونے کے لیے تو اس میں بھی تھوڑا سا کہیں کہیں آپ کو بلاک نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے پین کو ساف کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے سارے برطن بہت اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ